مجھے بیرہ بجاری کو یوں دیکھ کر نہ جانے کیوں رنج ہو رہا تھا تھوڑی دیر بعد اس کے بے حصو حرکت جسم میں جنبش ہوئی وید نے جلدی سے اپنی عجیب و غریب دوا کے چند کترے پھر اس کے حلق میں ٹپکائے اب بیرہ نے بڑی طرح پیر پٹکنے شروع کر دیئے اور دیکھنے والوں نے خوف سے لرز کر آنکھیں بند کر لی صاف نظر آ رہا تھا کہ بدنصیب آدمی پر جانکنی کسی حالت تاری ہو گئی ہے مگر برے وید کی آنکھوں میں چمک دے کر مجھے کچھ شوبہ سا ہوا کہ وہ اپنے علاج میں کامیاب رہا یکا یک بیرہ نے مدہم آواز میں پانی مانگا وید کی اشارے پر فوراں ہی اسے پانی پلایا گیا چند لمحے چپ چاپ پڑے رہنے کے بعد آنکھیں کھول دیں اور وید نے ایک شخص کو گرم گرم دودھ لانے کا حکم دیا سپہر تک بیرہ کی حالت خاصی درست ہو گئی تھی اگرچہ نکاہت باقی تھی وید جی کے اس مساہی پر میں شہدر رہ گیا مگر بعد میں پتا چل گیا کہ جنگل کی ان جریبٹیوں میں ایسی اثرات پشیدہ ہیں کہ مردہ زندہ ہو جائے شام کو میرا اردلی ویجے سنگھ جو پنجاب کا رہنے والا سکھ نوجوان تھا پنگرام کے پوسٹ ماسٹر کو ساتھ لیے آ گیا پوسٹ ماسٹر کا نام بدری رام تھا اس نے آتے ہی شکایت بڑے لہجے میں کہا صاحب اتنے دن ہوئے آپ کو خط بیج رہا ہوں اور آنا تو درکنار آپ نے جواب تک نہ دیا اگر آپ کا اردلی آج میرے پاس نہ پہتا تو کل پرسو میں خود آنے والا تھا چیتے کی خون اشام سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں پرسو اس نے بستی کی ایک عورت پر حملہ کیا اور اسے اٹھا کر لے گیا گاؤں والوں نے اگلے روز صبح اس کی غڑیاں مندر کے باہر پڑی پائیں اب مندر میں رہنے والے سادو اور پجاری کی جان خطرے میں ہے چیتے کے موں کو انسانی خون لگیا ہے اگر یکا یک اس کی نظر کمبل میں لپٹے ہوئے بیرا پر پڑی تم تماتے ہوئے دیئے کی مدم روشنی میں وہ اسے بگور دیکھتا رہا شاید پچاننے کی کوشش کر رہا تھا بیرا زہیف کی شدہ سے آنکھیں بند کیے پڑا تھا تم اسے جانتے ہو بدری رام میں نے پوچھا اس کا چہرہ تو دیکھا بالا ہے اس نے روک روک کر کہا مگر یاد نہیں آتا کہ اسے کہاں دیکھا تھا یہ کہہ کر وہ اٹھا اور بیرا کے سرہانے جا کھڑا ہوا جھک کر دیکھنے لگا پھر یک لخت اس طرح ڈر کے پیچھے ہٹا جیسے سامب نے ڈس لیا ہو ارے یہ تو بیرا پجاری ہے اسے کیا ہوا یہاں کیسے آیا اس نے میری طرح مر کر انتہائی حیرت خیز لہجے میں پوچھا اگر یہ بچ گیا تو خود ہی اسے پوچھ لینا میں نے جواب دیا مجھے حیرت تو اس بات پر ہے کہ اتنا خون بہ جانے کے باوجود یہ دہان پان آدمی اب تک زندہ کیسے ہے خیر اسے یہی پڑا رہنے دو اردلی اس کی دیکھ بال کرے گا میں اس کے بیوی بچوں کو بلانے کا انتظام کرتا ہوں آپ کو فوراں میرے ساتھ چلنا چاہیے چیتا اتنی دیر میں دو آدمیوں کو ہڑپ کر لے گا بدری رام کہنے لگا ضرور چلوں گا لیکن اس ریج سے تو نبٹ لو جس نے بیرا کو زخمی کر دیا ہے تو یہ ریج کا کام ہے بدری رام خوفزدہ ہو کر بولا ریج برا موزی اور کمینہ جانور ہے میں خود ایک مرتبہ ریج کے ہتھے چڑ گیا تھا یار یہ قصہ بعد میں سنانا میں نے اکتا کر کہا مجھے ذرا آرام کرنے دو سورج چھپنے سے ذرا پہلے میں ریج کی تلاش میں نکلوں گا چاہو تو میلے ساتھ چلنا نا صاحب میں باز آیا میں اس مدان کا آدمی نہیں بدری رام نے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا اور اٹھ کر باہر چلے گیا میں نے اردلی کو ہدایت کی کہ بیرہ کو اندرونے دلان پنچا دے اس کی دیکھ بال پر خصوصی توجہ دے اور پتہ لگا کر اس کے بیوی بچوں کو بھی یہی بلالے تاں کہ وہ اپنے خاون کی تیمارداری کر سکے یہ ہدایت دے کر میں نے اپنے بوکس میں سے ڈسپرن کی ٹکیاں نکال کر کھائیں اور بستر پر لیٹتے ہی آنکھیں بند کر لیں اس وقت مجھے خیال آیا کہ میں اس وید کی جریبٹیاں کیوں نہ کھا کر اچھا بلا ہو جاؤں لیکن میں بوجہ یہ تجربہ نہ کر سکا اس نازک وقت میں میری طبیعت کا یوں خراب ہونا خود مجھے شاک گزر رہا تھا عرصہ دراسک جنگلوں میں پھرنے اور خون خوار چلاک آدم خور اور کینا پرور درندوں سے مقابلہ کرنے کے بعد میرا مزاج کچھ اس قسم کا بن چکا تھا جو ہی ایسے جانور کے بارے میں کچھ سنتا جو اچھا حریف بن سکتا تھا تو میرے استراب کی حد نہ رہتی دن رات اسی کے تاقب میں رہتا درندہ جتنا چلاک اور مکار ہوتا مقابلے میں اتنا ہی لطف آتا تلوادی کے اس گیر ممولی ریچ کو میں نے اب تک نہ دیکھا تھا لیکن اس کی حرکتوں کا مشاہدہ کرنے کے با یقین ہوتا جا رہا تھا کہ مقابلہ خاصہ کٹھن اور جاندار ہوگا اور اس لیے میں جلد ازا جلد اس کے سامنے ڈٹ جانا چاہتا تھا مگر بخار اترنے کا نام ہی نہ لیتا تھا میں جس مکان میں لیٹا ہوا تھا اگر جا اس کے اندر حبس اور کس قدر گرمی تھی مگر میں نے اپنے ارد گرد کمل اچھی طرح لپیٹ لیا تانک پسینہ خوب آئے نین تو نہ آئی البتہ ایک گھنٹے بعد میرا جسم پسینے سے تر ہو گیا اور بخار غائب ہو گیا میں نے اٹھ کر گرم پانی سے خاتموں دویار دودھ کے دو گلاس بھیئے اپنی رائفل سنبھالی شکاری چاکو پیٹی میں ارسا اور اردلی کو بیلگاری لانے کا حکم دے کر بدری رام کی تلاش میں نکلا میں نے انہیں گاؤں کے چھپال میں پایا جہاں وہ سادہ لوگ کسان اور مزدوروں کے درمیان نہائیت وقار اور دبدبے سے بیٹھا اپنے سرکاری آفیسر ہونے کا ثبوت دے رہا تھا کسان اور مزدور بدری رام کی باتیں بڑے گوھر سے اس طرح سن رہے تھے جیسے ان کا ہر لفظ کسی دیوتا کی زبان سے نکل رہا ہے مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اٹھا اور بولے آپ کا بخار اتر گیا کہیں اب کیسی طبیعت ہے ارے آپ تو کیل کانٹے سے لیس ہو کر آ رہے ہیں کیا میں آپ کے ساتھ چلوں آخری جملہ انہوں نے دہاتھیوں پر اپنی بہادری کا روپ گانٹھنے کے لیے کہا تھا حالانہ کہ انہیں اور مجھے اچھی طرح احساس تھا کہ وہ کتنے پانی میں ہیں میں نے ان کے اس جملے سے فیدہ اٹھایا اور دل میں سوچا کہ آج موئی کا اچھا ہے ذرا لالا جی کا مزاج بھی درست ہو جائے گا میں نے آگے بڑھ کر بدری رام کا ہاتھ پکر لیا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا بدری رام جی مانے ہوئے شکاری ہیں اب تک سینکروں شیروں اور ریچوں کو مار چکے ہیں اب میرے ساتھ جنگل میں اس ریچ کو مارنے جائیں گے جس نے بیرہ کو زخمی کیا ہے یہ سنتے ہی لالا بدری رام کے چہرے کا رنگ بدل گیا ایک لمحے کے لیے گمسم کھڑے رہے پھر چہرے پر مسنوی بشاعت پیدا کر کے بولے میں ہر طرح کا آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں چلیے کدھر چلنا ہے لیکن میں اپنے ساتھ بندوق نہیں لیا کوئی بات نہیں ایک فالتو رائفل میرے پاس ہے آپ وہ استعمال کیجئے میں نے مسکرا کر کہا اور بدری رام کو گسیڑتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا تھوڑی دور جانے کے بعد وہ گڑ گرا کر کہنے لگا جنابِ علی میں نے کونسی خطا کی ہے جو آپ مجھے ساتھ لے جانے پر تلے ہیں میرے باپ دادا نے کبھی رائفل نہ چلائی نہ شکار کا شو کیا خودکشی کی یہ کوشش آپ ہی کو مبارک ہو بندہ رخصت ہوتا ہے میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ آپ ان بے کف کسانوں پر روب جمع رہے ہیں میں نے ہنسکر کہا لالا جی اب تو خواہ کچھ ہو آپ کو میرے ساتھ جانا پڑے گا ورنہ گاؤں والے کیا کہیں گے گاؤں والے جائیں جہنم میں انہوں نے بگر کر کہا میں تو آپ کو چیتے کی سرگرمیوں سے مطلع کرنے کے لئے حاضر ہوا تھا لیکن آپ ریچ کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں میں کل واپس چلا جاؤں گا آپ تو نراس ہوگے لالا جی میں نے کہا اچھا آپ میرے ساتھ تو چلئے کسی درخت پر بیٹھ کر تماشا دیکھئے گا میں ذمہ لیتا ہوں کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا میری بات پر اعتماد کیجئے ریچ اگر نہ ملا تو سیدھا پنگرام آپ کے ساتھ چلوں گا گرز اس قسم کی باتیں کرتا اور لالا جی کو ورگلاتا ہوا بیلگاری تک لے آیا اور انہیں بٹھا کر تلوادی کی جانب روانہ ہوا سورج گروپ ہونے سے پہلے پہلے ہی میں وادی کے اندر پہنچ گیا یہاں سے ایک پک ڈنڈی پنگرام اور دوسری انشتی کو جاتی تھی لالا جی تمام راستے خموش رہے گالباً ریچ کے تصور سے دل ہی دل میں ڈر رہے تھے مجھے ریچ کے ٹھکانے کا کسی حد تک اندالہ ہو گیا تھا وہ یقیناً اس قسم میں رہتا تھا جہاں شہتود کے درخت کسرت سے تھے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آدم وائز کو سبسکرائب کرنا مت بولیں